السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اتیو صاحبی چیرم ہو شامدی آج ہم اس ٹیٹیوں میں عید الہزہ کے بارے میں بات کریں گے عید الہزہ جسے عید قربان یا قربانی کی یا بڑی عید بکھا جاتا ہے یہ ہر سال محض الحج کی دسوی تاریخ کو منعی جاتی ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عزمائشی حکوم کی تعمیل کی یاد میں منعی جاتی ہے ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں لیکن اصل جی وہ جذبہ ہے جس کے تحت قربانی کی جاتی ہے جب مسلسل حضر عبراہیم علیہ السلام کو تین رات تک اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکوم ہوا تو حضر عبراہیم علیہ السلام نے حضر اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دولا کر ساتھ اترا لباس پینا کر گھر سے بہت دور میدان میں لے گئے اور وہاں پر ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی راہ میں ان کو قربان کرنے والے ہیں تو فرما پردار بیٹے نے جانب دیا اے والد مہترم جس بات کا آپ کو حکوم ہوا ہے آپ اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ آپ مجھے سبق کرنے والوں میں پانے گے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں میں پٹی بانزی اور حضر اسماعیل علیہ السلام کو نیچے لٹا دیا اور اپنے گردن کو نیچے کی طرف جھکا دیا تاکہ باپ کی محبت چہرہ دیکھ کر جوشنا مارے اور گردن پر چھوری چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے چھوری نے نہ کٹا اور اللہ تعالیٰ کے درستے آواز آئی اے ابراہیم ہم نے تیری قربانی قبول کر دی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھیں کھولنے تو وہاں ایک دنبہ ان کی چھوری سے زبا ہوا ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سالم موجود تھے آپ نے خدا کا شکر علا کیا اسلام نے اس قربانی کی یاک تعدہ رکھنے کے لیے عید الرزاق بارہ جانور قربان کرنے کا حکم دیا قرآن کریم میں قربانی کے بارے میں حکم ہے فصل لیلی روکبی کا ون بھر اور تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو لہراتے ہوئے ہمیں اس بات کا اہت کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عضا میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹیں گے اللہ کی راہ میں اس کے خوشنودی کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربان ہی دے سکتے ہیں اب نیسٹڈیا ملاقات ہوگی اللہ حافظ